السلام علیکم ورحمت اللہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جا رہی ہے کہ حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان شاید مذاکرات چل رہے ہیں یعنی قریب شروع ہونے والے ہیں تو آج ہی اسی دو ٹاپک حوالے سے بات کریں گے سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں مونس الہی صاحب کے حوالے سے انہوں نے جو انکشاف کیا ہے وہ آپ نے بھی سنا ہے پوری دنیا نے بھی سنا ہوگا کہ انہوں نے کہا کہ جب تحریک ازمی اعتماد آ رہی تھی اور پی ایم ایل کیو کو دونوں جانب سے آفر آ چکی تھی کہ پی ڈی ایم کی طرف سے بھی وزارت اعلی کی آفر تھی اور ادھر سے پی ٹی آئی کی طرف سے بھی تو انہوں نے کہا کہ جنرل باجوہ صاحب نے اس پر ہمیں یہ کہا کہ آپ پی ٹی آئی کے ساتھ جائیں تو یہ میرے لئے تو بڑا چکا دینے والا تھا یہ انکشاف میرے خیال میں آپ پہلی اس پر اپنی رائے پیش کر دیں اس کے بعد پھر میں کچھ چند ہمارے معروف صحافی ہیں انہوں نے کچھ باتیں کی ہیں بہت باناخیز باتیں میرے خیال میں پھر ان کا تذکرہ کروں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آج کی اپنی اس ولاق کی بقیدہ موضوع کے حوالے سے گفتگو سے پہلے اپنے ایک دوست اور عزیز صدیق جان صاحب اور ان کے برادر سگیر شبیر جان صاحب شازیب جان تو پرسنلی میں اپنے اس سے ان کے ساتھ تازیت کے ساتھ حغاز کروں گا کہ آج ان کی والدہ محترمہ جو ہے وہ اس دنیا سے ریلت کر گئی ہے اور میرے لئے بھی وہ ان تین بھائیوں کے علاوہ میرا شمار بھی اس فیملی میں ایک چوتھے بھائی کی طرح تھا انتہائی قریبی تعلق تھا اور مرہومہ کے ساتھ تو واقعی میری والدہ کی وفات جب دوہزار سولہ میں ہوئی ان سے تعلق میرا دوہزار چھے سے ہے تو مطلب کبھی یہ احساس زہری بات ہے ایک جو ماں کا ہے وہ تو رہتا ہے لیکن ایک بغیر اس کے جنم کے جو ایک مطلب کہیں کہ ماں جیسا رشتہ تو وہ مجھے نصیب تھا تو آج بڑی دکھی خبر تھی میرے لئے میں اب بھی اس حالت میں ہوں کہ مجھے اتنا ہی صدمہ لگا ہے جتنا اس فیملی کو لگا ہے میں انتہائی مطلب غم کی اس میں اس فیملی سے بھی اور اپنے آپ سے بھی تازیت کرتا ہوں اللہ پاک مرہومہ کی مغفرت فرمائے بہرحال رشتے ناتے خون کے علاوہ جہاں مجھے آج احساس ایک بار پھر ہوئے کہ واقعی کچھ رشتے ایسے ہیں جو خون کے علاوہ بھی بڑے نسان کے قریب ہوتے ہیں اس کے ساتھ اب بات کرتے ہیں ہم اپنے بقیدہ موضوع کی طرف آپ نے ذکر کیا مونس علیہ صاحب کی جو گزشتہ گفتگو ہوئی ہے اس کے حوالے سے کہ جنرل باجوا صاحب نے ہمیں ڈائریکشن دی کہ آپ عمران خان کی طرف چلے جائیں روز اول سے میرا یہ نظریہ رہا ہے میری مطلب یہ رہ رہی ہے کہ سیاست دان یہ آج بھی اس طاقت کی طرف دیکھتے ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ جب کوئی آدمی وہ ریٹائر ہو جاتا ہے کوئی اس میدان سے چلا جاتا ہے پھر اس کے بعد انکشاف کرنا یہ شروع کر دیتے ہیں اس سے پہلے کیولی کے سینیٹر کامل علی آغا نے ایک انکشاف کیا تھا دوہزار چودہ کے دھرنے کے بارے میں پہلی بات میں ہر اپنی اس میں کہتا رہتا ہوں پاکستان مسلم لیگ کاف کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے وہ سمجھ لیں کہ ایک دروازہ ہے جو گیٹ نمبر چار اور سیاسی میدان میں مطلب ایک دروازہ اس کا ایک پلہ کہہ لو ایک وہاں کھلتا ہے ایک سیاسی بیٹھک میں کھلتا ہے مجھے نہیں مطلب میں اس میں کوئی شک نہیں کر سکتا کہ یہ بات جھوٹ ہوگی پرویز علی صاحب سیاسی فیصلے کے ساتھ کہیں کھڑے ہوئی نہیں سکتے یہ کنفرم ہے تو اب حیرت کی بات یہ ہے کہ ہمیں کہا جا رہا ہے کہ دوہزار ایکیس کے بعد کوئی سیاسی مداخلت نہیں ہوئی حیرت کی بات یہاں پر ہے لیکن یہ معاملہ تو اپریل دوہزار بائیس کا ہے اب اس پر کنسرن اس محکمے کا بنتا ہے اس ادارے کے ان ترجمانوں کو بنتا ہے جو ہمیں کہہ رہے ہیں کہ دوہزار ایکیس کے بعد مداخلت نہیں ہوئی اور اس کی ایک ذمہ داری پی ڈی ایم پر بھی آتی ہے کہ پی ڈی ایم پی ڈی ایم بھی اس بات کو لے کر تحقیقات کریں کہ اگر وہاں جھوٹ بولا گیا تھا کہ دوہزار ایکیس کے بعد مداخلت نہیں ہوئی اور مونس الائی کے مطابق اگر ہوئی ہے تو ذمہ داروں کو ایک بار قانون کے سامنے لاؤ ایک بار آپ کو لٹکانا ہوگا اگر اس طرح نہیں ہوا تو پھر مونس الائی کے خلاف وہ ادارہ میدان میں آئے اور حکومت ان کے ساتھ تعاون کرے یہ سیاسی اس کی باتیں ایک اور بھی ہے کہ یہ چیزوں جو آپ جس کا تذکرہ کر رہے ہیں میرے خال میں یہ انکشافات سے پہلے بھی جس طرح سابق آرمی چیف نے کہا نا کہ دوہزار ایکیس فروری میں یہ فیصل ہو چکا تھا تو یہ تو ہمیں واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ دوہزار ایکیس فروری کے بعد بھی پورا ساتھ دوہزار ایکیس کا کیسے گزرا ہے یہ میرے خال میں کسی سے بارڈ ڈھکی چھوپی نہیں ہے تو وہ تو سب کو معروم ہے کہ کس طرح کی قانون سازی ہوئی سینٹ میں کیا ہوتا رہا پارلیمنٹ میں کیا ہوتا رہا کہاں سے کالے آتی رہیں یہ چیزوں تو زبان سے دیام ہیں لیکن جو جس وقت نظر آ رہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ اس نیوٹرل ہو چکی ہے مطلب جب تحریکت میں اعتماد آ رہی تھی جب ویڈی ایم کو بھی یقین ہو چکا تھا تو اب اس دوران سوچنے کی بات یہ ہے نا اس دوران اگر اس طرح کا کوئی اقدام سامنے آتا ہے نا تو وہ حیرت کی بات ہے خامد بیر صاحب نے اس حوالے سے ایک عجیب انکشاف کی ہے ان کی دروغ برگردن راوی وہ جو کہہ رہے ہیں میں وہ نکل کرنا چاہتا ہوں وہ کہہ رہے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ حقیقت میں پی ڈی ایم نے اسٹیبلشمنٹ کو دھوکے میں رکھا ہوا تھا کہ جنرل باجوہ صاحب یہ سمجھ رہتے ہیں کہ تحریک میں اعتماد کامیاب نہیں ہو سکے گی اور ادھر سے وہ خان صاحب کو بھی اعتماد دلا رہے تھے کہ آپ اعتماد میں رہیں تحریک میں اعتماد کامیاب نہیں ہوگی اور باجوہ صاحب نے براہ راست مداخلت کرنے کی کوشش بھی کی لیکن پی ڈی ایم نے باجوہ صاحب بلہ اب تگڑی سیاست کھیلی اس دفعہ ہاں تگڑی سیاست کھیلی وہ اس طرح کے باجوہ صاحب کو بھی لا علم رکھا یعنی ادھر سے باجوہ صاحب کو کہتے رہے کہ بھئی ریکن ہماری بات ماننے کو تیار نہیں ہو رہے ہم پھنس چکے ہیں تحریک میں اعتماد لاکے یا جو بھی صورتحال بندے اور ادھر سے باجوہ صاحب یقین دلاتے رہے خان صاحب کو کہ بھی تحریک میں اعتماد کامیاب نہیں ہو سکے گی لیکن جب کامیاب ہو گئی تو اب عمران خان یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی مجھے باجوہ صاحب نے دھوکہ دیا ہے دھوکہ دیا ہے جس کی وجہ سے وہ پھر باجوہ کے خلاف ہوئے ہیں یہ حامد میر صاحب نے یہ دیکھیں میں ایک بات ارز کر دوں کہ پی ڈی ایم کی اس دفعہ جو تیاری تھی جب سے یہ پی ڈی ایم بنی تھی تو نفسیاتی اور اسابی طور پر یہ بہت تگڑی تھی یہ اس بات اس بات کو میں بالکل مانتا ہوں برملا اس کا کہتا ہوں کہ اس دفعہ جو پی ڈی ایم بنی تھی جو پلاننگ تھی وہ واقعی طاقتور تھی اور کیونکہ جس طرح کا یہ اتحاد تھا جس طرح یہ چلے ہیں یہ ناممکن تھا انہوں نے ممکن بنایا رکھا اور آج ابھی بھی جب یہ موجودہ کمانڈ کی تبدیلی تک یہاں تک پی ڈی ایم نے بڑی احسابی طور پر بڑی مضبوط گیم کھیلی اور آج بھی کھیل رہی ہے ابھی دیکھیں انہوں نے کیا کیا اتنی پارٹیوں کے اتحاد ہو تو پھر مسائل بن جاتے ہیں بہت زیادہ مسائل ہوتے ہیں آپ ایک پارٹی کو نہیں پراپر چلا سکتے یہاں آپ نے گیارہ پارٹیز کو اکٹھے کیا ہے اور ہر پارٹی ڈیفرنڈ نارے کے ساتھ ہے مسئلہ یہ ہے تو بھارل یہ بات مطلب کیا اس کی جا سکتی ہے حامل میر صاحب سے اس بات کا اتفاق کیا بھی جا سکتا ہے کہ یہاں پر گیم مطلب ڈالی گئی لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب مونس الائی صاحب جس طرح کا اشارہ دے رہے ہیں تو یہ بات میرے خیال میں یہ آج بھی ایک بار دیکھیں چاہے کوئی ریٹائر ہو گیا ہے چاہے کوئی سرویس میں ہے یہ آپ کو ایک بار فیصلہ کیا یہ گیا تھا کہ جب یہ ابھی ادم اعتماد نہیں آئی تھی پروگرام بھی نہیں تھا بات چیز چل رہی تھی اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا پنجاب میں ادم اعتماد کی بات ہو رہی تھی تو وہاں پر پی ڈی ایم نے اور جو چودری سہبان تھے یہ اس بات پر اتفاق کر چکے تھے پرویز علی صاحب کی وزارت یالہ کے لیے عمران خان کی ادم اعتماد سے پہلے کی بات ہو رہی آپ کو یاد ہوگا ہاں جی ہاں جی تو پی ڈی ایم تو امیدوار مطلب شباز شریف صاحب چل کے پہلے گئے تھے ادم اعتماد سے پہلے بھی گئے تھے ہاں جی شاید وہاں پر واقعی یہ ہوا ہوگا لیکن آپ یہ سمجھیں کہ جو آپ کو کہہ رہے تھے کہ دوزار ایکی سے ہم نے کوئی مداخلت نہیں کی فروری سے تو یہ آپ سمجھ لیں ایندہ بھی ہاں اب یہ ہے کہ موجودہ سیٹ اپ میں شاید اس طرح کی اثار نظر آئیں اب اتنا پریشر بڑھ چکا ہے اب اتنی سیاسی جو تپیش ہے وہ اتنی ہائی لیول پہ ہے ایک تو ملکی حالات اس لیول پر ہیں اب شاید آپ کو واقعی نیوٹرل ہونا ہوگا اچھا یہ جو اب نیوٹرل جو یہ خاموشی ہے اب کچھ ہمارے صحافتی حل کے اس میں بھی یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جو خاموشی ہے یہ معنی خیز خاموشی ہے یہ مستقل خاموشی نہیں ہے بھی وقت آنے پہ یہ خاموشی اپنا اثر دکھائے گی بلکل دکھائے گی اب آپ دیکھیں گے کہ اس ادارے کے خلاف جس طرح کی مطلب پیچھے ٹرینڈ سیٹ کیے گئے یا جس طرح اس ادارے کو ذمہ دار سو فیسر ٹھرائیا گیا ہے تو یہ چیز اور اس میں جو آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو مطلب اب ہمارا موجودہ چیف صاحب ہیں ان کے خلاف جس طرح کی کاروائی کی کوشش کی گئی اور پھر اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے شخص کے اوپر جس طرح فیار کرانے کی کوشش کی گئی تھی تو یہ جو میجر جنرل فیصل نصیر صاحب ہیں یہ موجودہ آرمی چیف کے وہ سیکٹری رہ چکے ہیں ایمائی کے دور میں بھی آئی ایس آئی کے دور میں بھی اب مزید آپ کی جو سیاسی چال بازی ہے وہ پی ڈی ایم کی چلنی ہے یہ یہ ہمیں بھی لاغ رہے ہیں اچھا جی اچھا اب دوسرے ٹاپک کی طرف آتے ہیں یہ جو مزاکرات کی جو باتیں چل رہی ہیں جی اس میں آج ہم نے دیکھا کہ رانہ سناؤلہ صاحب اور صادر رفیق صاحب نے پریس کانفرنس بھی ایک کی ہے جی ایک تو موقع پلکل پی ڈی ایم کا واضح طور پر آگیا ہے کہ یہ فیصلہ ون پارٹی نہیں کرے گی یہ پی ڈی ایم کی قیادت پی ڈی ایم کی قیادت کرے گی جی اور ساتھ میں انہوں نے یہ بات بھی کہی ہے کہ آپ مزاکرات کی دعوت بھی دے رہے ہیں اور لہجہ بدماشی والا ہے جی وہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب دوسر چودہ کا دھرنا چڑھ رہا تھا تو مولا فضل رمان صاحب نے پارلیمیٹ میں ایک جملہ کہا تھا بھی ایک بھی مانگتے ہو خیرات بھی ہاں خیرات بھی مانگتے ہو اور غنڈا گردی سے مانگتے ہو ہم یہ عرض کر رہے ہیں ہماری آندہ ریکارڈ ہے ہماری گفتگو کہ خان صاحب گیم سے آؤٹ ہو چکے ہیں اب وہ گیم میں واپس بطور کیپٹن آنا چاہتے ہیں ہاں جی ایک تو ہے نا کہ میدان میں واپسی دوسرا وہ بطور کیپٹن وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو شکست ہوئی ہے جو مطلب میرے مقدر میں جو کچھ لکھا گیا تو اس کو میں فیس سیونگ کہہ لے آپ جب واپسی ان کو بھی نظر آ گئی ہے اب صورتحال آپ ان کو یہ سمجھائیے ایک تو یہ اسمبلی تحلیل ہونے سے کیا ہوگا حکومت نے کیا اعلان کیا وفاق نے انہیں کہا ٹھیک ہے اب تو انہوں نے دوسری بار میں کہا ہم عدم اعتماد کی طرف بھی نہیں جاتے اسمبلی ریزائن کرے تحلیل ہوتی ہے ہو جائے ہم دوبارہ الیکشن میں چلے جائیں گے صوبوں میں الیکشن ہو جائے گا اب اگر صوبے میں الیکشن ہوتا ہے تو خان صاحب کی تو بات پھر بھی نہیں بنتی صوبے میں تو آج بھی انہی کی حکومت ہے اگر کل بن بھی جائے دوبارہ ہاں جی تو خان صاحب کو کیا فیدہ ہوگا مطلب یہ ہے ہاں پی ڈی ایم کی طرف سے جو دو باتیں آ رہی تھیں جو گورنر کے حوالے سے بھی اعتماد کے ووڈ لینے کا آڈر دیں گے یا اسی طرح اندھ میں اعتماد کا میرا خانم میں پھر پی ڈی ایم نے اب چلا کسی کام لیا ہے جی ملکل کوئی سٹینڈ نہیں لے رہی ہے پی ڈی ایم کو نقصان دون صورتوں میں جیسے اب حکومت ہے ان کی تو پھر اگر بالفض بالفض اگر وہ جیت جاتے بھی ہیں تو انہی کی حکومت دوبارہ بنے گی نا جن کی اب ہے جن کی تحلیل کی جاری ہے میں آج ایک ہنٹ کر دیتا ہوں وہ یہ ہے پی ڈی ایم چار یہ ہے پی ڈی ایم چار یہ ہے کہ اگر صوبوں کی حکومت گرتی ہے نہ گر جائے پھر ہم وفاق اور سینٹ میں مضبوط ہے ہم وہاں قانون سازی کریں گے اور پارلیمنٹ کے مدد بڑھا دیں گے تو پھر اس کا کیا اس کے ساتھ تعلق ہوگا ہے اس کے ساتھ یہ تعلق ہوگا ہے کہ خان صاحب کی خیش دوبارہ شیروانی کی وہ شاید ممکن نہ رہے تو نہیں مطلب اس کا صوبائی اسمبلیوں کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہوگا ہے وہی کہہ رہے ہیں کہ صوبائی اسمبلیوں کا لیکشن ہو جائے گا صوبے کی گورنمنٹ جو بنے گی اس میں ابھی جو آپ کے پچیس تیس ایم پی اے جو اب الیکشن لڑکے گئے ہیں پنجاب میں تو وہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ نارمل حالت میں رہیں گے اس کے جب الیکشن حالات بھی اس طرح لگ رہے ہیں کہ اسمبلیہ تحلیل نہیں ہوگی نہیں ہوگی لیکن فیل وقت پی ٹی آئی کو بھی میرے خال میں سمجھ آنا شروع ہو گئی اس لئے ان کے چیئرمین صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی میں مذاکرات دوسری دیکھیں کرپشن اور اس پر کیا یہ ایسا یہ بے وقوفانہ کام ہو سکتا ہے کہ جی آپ کے ساتھ آپ کون ہیں آپ نے چار سال حکومت کی آپ نے کون سی کرپشن پکڑی ہے آپ گئے کرپشن پر بات چار سال آپ آل لیڈی کر چکے ہیں دس سال آپ صوبہ کے پی کے آپ سنبھال چکے ہیں تو کرپشن آپ سے کوئی یہ بیٹھ کے شباہ شریفی اس لئے ڈائلاغ کرے گا جی آپ ہمارے کرپشن کے کہ آپ ہیں کون مطلب آپ کی حیثیت کیا ہے کہ آپ کہنا جی میں کرپشن پر تو بات آپ سے کس بات کا خوف ہے پی ڈی ایم کو جو وہ آپ کے ساتھ باقی معاملات پر ڈسکس کرنا بھی مذاکرات آپ کرنا چاہتے ہیں آپ کھلے دل سے تسلیم کریں سیاستدان بنیں پی ڈی ایم تو پھر بھی آفر کر رہی ہے آج بھی ان کا جو آپ نے دیکھا ہوگا جو انداز ہوگا وہ سیاسی اگروں نے یہ کہا کہ جمہوری رویوں میں مذاکرات کا ہونا ضروری ہے جمہوریت کا حسن ہے مذاکرات ہم کریں گے ہاں جی ہاں جی ہاں جی